پشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں نہ خدا ان کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے نہ خدا 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 ان کا خدا ہوتا ہے موسیقی 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 آپ ہی گھڑیا بنا رہے ہو ذرا سوچنے کی بات ہے سارے گاؤں کے بیل بھدیا لوٹا تھالی گہنا زیور کھیت کھلیان سب کے سب تمہارے کھاتے میں بند ہیں اور ان سب کے ہوتے ہوئے بھی تم اپنی جوان بیٹی سے پانی بھرواتے ہو بے وکوف تُو نے تو انگریزی پڑھ کر فقط میڑھے لنانا چکھا ہے مورک سبیرے کی ہوا انسان کی کائیا کلب کر دیتی ہے آرے چاچا کائیا کلب کی ضرورت تو تم کو ہے اس بڑاپے میں تمہاری جوان بیٹی کو نہیں چل چل اپنا کام کر جا کے بڑایا لالا دھنی رام کو سکھا دینے مکھن لال گھوڑی کو پکرو چلو 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 چل آبارا اچھا سستاد بول اگر دھنی رام نے کلوا کے بیلوں کی زبتی کر لی تو بچائے کلوا بھوکو مر جائے گا آرے منگلو یہ تو سکت ہوگا جب لالا دھنی رام وہاں تک پہنچے گا منگلو چھوڑ دے میرے کپتان کو چھوڑ دے ہم جائے پنچھر دے مکلال 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 مردان دل جائے گے آرے مکلال جمرو تلیہ کے پہلوان دھاگر سنگھ جن کا مینا اب تک دس مینان مار چکا ہے آرے ہیں آرے ہیں وقت آملے کے لیے تیار ہو جاؤ شروع موسیقی 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 موکابلہ شروعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی 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 میں نہیں کر رائکتا پڑا پڑاなんだ مکھن لال لالا دھنی رام کا خادہ لکھتے لکھتے تو تم بودھے ہو گئے آہ اسے ہمارے کپتان کا خادہ لکھنا شروع کرو جلو لکھوں گا منین جی پندر بھی جیتے ہمارے کپتان کی دوستو کپتان کی اس جیت پر آج جشن ہوگا اور بھنگ گھٹے گی ہوئے 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 اے تیرے دم سے آج بڑی ہے سارے گاؤں کی شان وہ ہمارا میزان کے تجھ پر منگلوبی قربان اے شباہ جیت لیے تونے دل سب کے وہاں میرے کپتان سارے گھٹے ہیں موسیقی ایک چھکریہ بیچ بجریہ ہم سے آنکھ لڑائے پیار سے جب ہم پاس بلائے وہ بھاگے قطرائے وہ ہمرے ہاتھ کیسے آئے نام لہریہ انگ انگ میرا بجلی سا لہرائے جان جسے نہ پیاری ہو وہ ہم کو ہاتھ لگائے ہسی میں جان کہی نہ جائے موسیقی 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 آج عجب اندھیر ارے ہمارے گاؤں میں ہم نے دیکھا آج عجب اندھیر ایک ماتی کا وادوں بولے اپنے ہاں کو شیر یہ جھوٹی شان پیت رائے اسے تو رام ہی سمجھائے اسے تو رام ہی سمجھائے ارے ہی سمجھائے ارے ہی سمجھائے موسیقی ہم نے دیکھا ایک عجو بائیار ایک پھول کی چھڑی پھول چھڑی بن گئی تیج کٹار جو ایسے روپ بدلے ہائے وہ ہمرے ہاتھ کیسے آئے روپ کارتیاں بھمرا جب کوئی ایسے ڈال بچھائے بچھا روپ کارتیاں بھمرا جب کوئی ایسے ڈال بچھائے سلی من چلی روپ نہ بدلے پھر تو جان سے جائے یہ جھوٹے ڈال کیوں پھیلائے کہ تجھ سے رام ہی بتائے کہ تجھ سے رام ہی بتائے جو راپ کارتیاں بچھ scoڑی گیر ایسے ڈال بچھائے جو راپ کارتیاں بچھائی شکریہ نجھ Проکتیاں جو راپ کارتیاں بچھالی جو راپ کارتیاں بچھالی بچھالی ہے کہ تجھل صاحب شکریه بچھالی ایسے ڈال بچھالی موسیقی 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 ڈای 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 ڈی 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 موسیقی 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 سچ مانو گلاوی جان اگر بھگوان سنسار کے سارے مکانوں میں تمہاری جیسی مورتیاں بنا کر رکھ دے تو دنیا والوں کو سوائے پیار کے نہ پاپ کی فرصت ملے گی نہ پننے کی چھوڑ دو 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 نیچ سرکاواز کنڈے میں گھر سے بھاپ کر آئی میرے ماں کو سب کچھ پتا چل چکا ہے کیا پتا چل چکا ہے شرمیہ دے بجمال تو جانتا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں اس میں غصہ ہنے کی کیا بات ہے ہر عورت ماں بننا چاہتے خوڑی بھی عورت حرام بچے کی ماں بننا نہیں چاہتے نیچ کمینے تو مجھ سے شادے کر ابھی اسی وقت ورنہ میں پھر جان دے لوں گی ہاں ڈیوی اتنے زور سے نچے ہو ورنہ اس گھنڈر کے لیوارے ٹوٹ گے پڑائیں گے اے اے نازوک ہاتھ میں چاکو اچھے نہیں لگتے ایسے بھی ایک پکڑ کا جسم ہے لگنے سے ٹوٹ جائے گا ابھی رو گی اچھا میرے ساتھ آج میں پندیت کو بلوا کر شادی گندرام پہ ہی دیکھوں ہاں ہاں ہمارے خاندان کا یہ دستور ہے کہ دولن شادی سے پہلے ناک دیتا کو پڑان کر دی ہے اور پھر ان کے پوجا کے دودھ سے اپنے ماتے پر بندیا لگاتی ہے موسیقی کیا ہو را میت کیا ہو را موسیقی کام ہے یہ مولک چل دے مولا مولک آگارا موسیقی آنکھر آنکھر کب تک یہ نوت مار کرتا رہے گا تیرے مچار کیا ہیں میں تیرے جن کی سوا نہیں کیسے ہوتا ہوں اور تُو تُو میرے ساری کی ادھرے پر پانی پھائے پر پناہ سا ہے مولک میں لالا کی ساری جائے دار مکال زمین دھن دولت تیرے قدموں پر ٹالنے کی کوشش کر رہا ہوں چندرما جیسی لڑکی آسا کو تیری پتنی بنانا چاہتا ہوں اور تُو تُو پھر نہیں ہا اس مسام میں آکر پر رہا تیتاجے میں نے لیے کام صرف دو گھنٹے گا تھا اور تُم نے ہی منع کر دیا تھا تمہارے کہنے پر میں پہلے بھی لالا کی بچے کے اپنا کافی وقت خراب ہا چکا ہوں اب نہیں کروں گا مولک جب پودا لگ گیا اور پھل آنے والے ہیں تو تُو یہاں چلا آیا چلنے ساتھ برگیز نہیں جاؤں گا میں لالا کی چپلو سے نہیں کروں گا اس کی جوتیاں نہیں چاڑوں گا بلواند ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کیل نہیں بنایا بلواند کلا دبا کر ہاتھ برو کو چھننے کیلئے بنایا بلواند بیٹے بھیجے کو ذرا تھنڈا کر کے سوچ آخر یہ چوری ڈکیچی کے کاروبار کیا دن چلے گا ایک نہ ایک دن تو تیرا بھانڈا پھوٹے گا اور پھر پولیس کے گولیاں تیرے سینے کے پار ہوگی جانتا ہو لیکن بلواند مقابلہ کر کے مارے گا دس بارہ کو مار کے مارے گا دوارہ پسٹس کے ترے نہیں مارے گا اس ست کی موت مارے گا اس ست کی موت سچ ہے تو ایک بات آخری بار اور سن لے میں تیرا باپ ہوں اور تجھے میرے ساتھ نہیں آنا ہے تو مجھے اسی وقت گولی مار دے اللہ مردہ میں پولیس میں جا کر تیرا سارا بھانا تجھے تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا موسیقی رسولن سنگ میں کچھ دنوں گری پتا جی کے ساتھ کہاں جا رہا ہوں مجھے خواہر موجودگی میں کام ہو شیلیس کرنا خواہل رہا ہے پھولاں آج کانٹے ہیں تو کل پھول بھی برسائیں گے چھیر چلتی رہے وہ دن بھی کبھی آئیں گے انگریزی چھیلا بھول گئے وہ دن وہ دن کیسے بھول یوں گا رانی بلوانس بیٹے چلا یہاں تو آ ابھی ابھی تہر سے آیا جاتا نالا نمتے نالا جی کیا ہوگا؟ لاتھی باتھی چل گئی؟ آیا ہے لاتھی باتھی نہیں چلی بیٹا وہ مجیسٹریٹ کا چھوکڑا ہیرا ہے نا دینہ حرام کر دیا اس نے اس کے میڑے نے چکر چکر ماندی خونڈا بہات سو چڑ گیا لالا حکم کرو لالا تو اس میڑے کی مونڈے کاٹ کے تمہارا چرنوں مٹا نہیں بیٹا ہتیا نہیں سفائی کا جمادار چوہے مارنے کی دوا دے گیا تھا اسے بھی میں نے تالے کنجی میں بند کر دکھ دیا میں تو فقط یہ چاہتا ہوں کہ بس ایک باز اس مولک میڑا ہار جائے اور سارے گاؤں میں تھا پڑی پچھ جائے ساری گرمی اتر جائے گی اس کی کل دیکھ لینا لالا یہ کونسے بڑی بات جی تیرو بیٹا اب دے گئے سامال کے موسیقی 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 کیوں رہے پہلے تو پھول مارا کرتا تھا اور اب پتھر مارنے لگا ہے پابل جو ہو گیا ہوں موسیقی میں تو سمجھتی تھی کہ اب تو کبھی نہیں آئے گا پگلی تیرے سے پیار کرنے کے بعد میں تو کیا بھگوان بھی آری بازی نہیں کر سکتے بس لالا تو دور سے نمسکار کر کے سیدھا تیرے پاس چلا رہا ہوں پر تو یہ بیشویش میں کدھر گاب ہو جاتا مرد کی ذات تھیری آج تجھے بتانا ہی پڑے گا مرد کی ذات تھیری کام دھنڈا تو کرنا ہی پڑے گا آسون جب سے آنات آشرم کا پریسیڈنٹ بن گیا ہو نا کیا بن گیا رہے سبھاپتی مہود ہے تب سے خود آنات بن کر رہیا ہو آرے 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 اس وقت نہیں اگر باپ انہیں دیکھ لیا تو آرے لہریہ اتنی دنوں کے بعد تجھے ہاتھ لگایا ہے پھر بھی تُو آچل چھوڑا رہی آرے جالم اب تُس پر کیا آچل چھوڑا رہی ٹویت ریواج کے بندھن تو مہینوں پہلے ہی ٹوٹ چکے ہیں اے لہریہ میں اس وقت پریم کی باتیں کرنے نہیں آیا ایک بہت ضروری کام سے آیا ہوں آرے حکم کرو سرکار دیکھ کام یہ ہے کہ ہیرا کا میڑا تیرے میڑے سے اسی گاہ میں ہا جائے آرے باپنی باپ میرا بھیجا تو کئی خراب نہیں ہو گیا بلون کہاں وہ ہیرا کا ہاتھی میڑا اور کہاں میرا نا بابا نا دیکھ لہریہ اگر تُو مجھ سے پیار کرتی ہے تو تُجھے میرا کام کرنا ہی پڑے گا رام جانے جالم تیری آنکھوں میں کیا جادو ہے کہ میں تُجھے کبھی نہ نہیں کر سکتا جا کل ہو جائے گا فیصلہ 34 50 40 40 40 42 مرات پھر اے کیوں لیریاں ڈرگئی ری جب پھر کرر کو مادت بے ہاہاہ پشت آہ! 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 میرا مرحبا آپ نے کیدار کپتاز کو آہ! تم دمائے بھاگیا ہے سالا! آہ! 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 گوٹا پھر کھل گیا! آہ! 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 جانور ہے کن انسان بھی ہو سکتا موسیقی موسیقی چھوڑ دو مجھے ہیرا تم نے کتے پیار سے اسے پالا ہے اور آج اس بے زبان پر گولی چھلا رہے ہو کیا پیار کا بدلہ اسی طرح دیا جاتا ہے ہاں ہاں اس نے میرے پیار کا اپمان کیا ہے میرے ساتھ دگا کیا اگر میں تمہارے ساتھ دگا کروں تو کیا مجھے بھی گولی میں آتا ہوگی کیا ہیرا میں ایک لڑکی ہوں باپو میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دیں گے تو اس کے ساتھ مجھے جانا ہی پڑے گا اس مجبوری کو تم کیا دگا سمجھو گے مجھے گولی سے مار دو گے تم ایسا نہیں کر سکتی آشا میرے سوال کا جواب دو چپ کیوں ہو جواب کیوں نہیں دیتے تو سنو اگر تم نے میرے پیار کا اپمان کیا تو میں تمہیں بھی گولی مار دوں گا ہیرا 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 دیکھ کپٹان آئے کہ اس پاس گولی مارنے اور خود گولی کھا گئے ارے والہریہ تو انہیں تو سارے گاؤں کے سامنے ہیرا کی موچھے نیچی کر دی آخر تمہیں چکے چلائے کیسے میں نے اپنے منڈے کی سنگوں پر جنگلی بھوٹی لگا دی تھی جس کے پو سے ہیرا کا منڈہ تو کیا سارے گاؤں کے منڈے بھاگ جاتے آرے بس اسی لیے نہ بھگوان کو مانتا ہو نہ کسی دیوی دیوتا کو بس صرف تیری پوجہ کرتا ہو باپو بھولو بیٹی میں مندر جا رہی ہوں ضرور جا بیٹی مگر درا سامال کے اچھا پر بیجار کرو مالک جوان لڑکی کا سارے گاؤں میں اس پر چکر رگانا برو بر بار بات نہیں کیا برو بر بات نہیں ہے اس کا اپنا گاؤں ہے کوئی سسرال نہیں ہے سسرال بھی تو اسی گاؤں میں بننے والی ہے ہارے گاؤں میں چرچہ ہو رہی ہے کہ آتھا اور بلون کی شادی پکی ہو چکی ہے کیوں گیندہ لال ہے نا یہی بات ہاں لالا جی چرچہ تو ایسی ہی ہو رہی ہے تو ہونے دونے چرچہ بڑی بیچیتر بات ہے مال میرا اور گولی گاؤں والے لگا رہا ہے جیسے کوئی ہنسی چھتا سمجھ رکھا ہے لڑکی کی شادی کرنا ہے سوچوں گا بیچار کروں گا تو موں کیا دیکھ رہا ہوں موسیقی سکھیوں سے جھوٹ بولی میں بندھائی دل کھل بولی ارے اوہ بھولی تو جھوٹ کہاں بولی تو جھوٹ نہیں بولی پیار کو ہی پوجہ کہتے ہیں پیار کے پروانے میں تُس سے ملنے آئے مندر جانے کے بہانے میں تُس سے ملنے آئے مندر جانے کے بہانے موسیقی آنکھوں میں جب تیری صورت پھر کوئی مورت کیا ہے آنکھوں میں جب تیری صورت پھر کوئی مورت کیا ہے پیار کیا ہو جس نے اسے پوجہ کی ضرورت کیا ہے میں نے سارا جیون کر دیا تُجھ کو عرفن ہو گئی میں تیری میرا تُجھ کو مان لیا مہت نا جانے کیا دیکھا تُجھ میں لے ہوئے دیوانے میں تُس سے ملنے آئی مندر جانے کے بہانے میں تُس سے ملنے آئی مندر جانے کے بہانے موسیقی 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 بیٹے کونہ بے دیکھو 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 لالا کی چکری کا حال دیکھ رہا ہے جنتا نہ کر بیٹے حسنی پھر یہ گاؤں گاؤں پر جس کی حسنی اس کا ناؤں بیٹے گھر بنا چکا ہوں ست ڈالنی باقی ہے لالا اپنی مٹھی میں چل 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 مالک کبھی کبھی سوچتا ہوں پخوان سے بڑی بھول ہوگی جو بلوان جیسا بیٹا میرے گھر میں پیدا کیا اب اس کی سکل دیکھئے اور میری اس کی اکل دیکھئے اور میری بے شک منیم جی بہت فرق ہے یہ تو وہ تمہارا بیٹے ہی نظر نہیں ہے آہا مالک مالک ایسا نہ کہی میرا دل ٹوٹ جائے گا سرک باسی میری گھر والی کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی بچپن مجھے پیار کر کے کہا سکتی کہ یہ بھولوان کا بیٹا ہے تب تو اس نے بلکل سچ کہا مالک یہ بھی تو میں نے کتنے بار سپنے میں دیکھا ہے کہ آج پا بیٹیا کے تاتھ بھگوان اسے آپ کی گدے پر بٹھا رہے ہیں پس یہ ہی پر تمہاری نظر دھوکا تھا گئی منیم جیسا اب یہ شیطان میں بھی اتنی شکتی ہے کہ وہ کبھی کبھی بھگوان کا روت دھارن کر دیتا یہ لوگ چلم دیئے چلم دیئے اڈیس یہ بلادی خٹ خٹ کیا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے رانی کب تک یہ خٹا خٹ لگاتی رہے گی لوگڑی اپنی سنا ہماری سن بلون میں نے تجھ سے کتنی بار کہا ہے دن میں مت آیا کر میرے پاس مگر اس دن کا کیا کرو نہریہ پیار کیا کچھ ایسی ہوتی ہے جو لگائے نہ لگے بجھائے نہ بجھے سچ ہے بلون جی اور پیار کا پاپ بھی ایسا ہوتا ہے کہ چھپائے نہ چھپائے پاپو مہدو اے دہریہ کون تھا وہ کون کون پوچھ رہی ہے میں ہی جب ہی گھوڑے پہ بھاگا ہے پوچھتے کیا ہو تم نے تو دیکھائی ہوگا ہاں پاپر اتنی دور سا مجھے برابر نظر نہیں آیا بہتو وہ تو ہیرا تھا ہیرا ہیرا ہاں وہ یہاں کیوں آیا تھا بس تم تو ہمیشہ یہ سمجھتے ہو باپو کہ تمہاری بیٹی کے پاس جو بھی آتا ہے پیار کا پوٹلا لے کر آتا ہے پھر تمہاری لڑکی روپے ایسا گھری پڑی نہیں ہے اور بیچارہ ہیرا بھی ایسا نہیں ہے تو کچھ دھرماتما بھی نہیں ہے یہاں کیا کرنے آیا تھا ارے وہ تو میرے مینڈے کے فکر میں آیا تھا باپو دیڑھ سو روپے کہہ رہا تھا میں نے بھی کہہ دیا دھائے سو سے ایک پیسہ کم نہیں لوں گی بہت پھر دو دو چاچار بڑھانے لگا دو سو تک پہنچا میں نے کہا میرا مینڈا کوئی گاجر مولی ہے کیا ارے جا سیدھی ترہ دھائے سو روپے دیتا ہے تو دے نہیں تو چلتا پھرتا نظرہ غصے میں گھوڑا بگا گا چلا گیا دیکھ لہریہ میرے بشواس کو دھوکہ مت دینا اگر تُو نے کسی سے چوڑی چھپے پیار کر کے مجھے جمانے کے سامنے سرمندہ کیا تو میں تجھے اور اسے دونوں کو جان سے مر ڈالوں گا چل لکڑی لے کے جل دیا موسیقی ارے لالا آج یہ کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے باپ دادا کے وقت سے گاؤں کے سارے بشو اسی میدان میں چڑھتے ہیں اور آج تم انھیں روپ رہے ہو رام دام ارے پاپیوں ذرا تو بچار کرو میں بھگوان کی پوجا کر رہا ہوں لالا یہ پوجا نہیں ہے سارا دیا دھرم بھگوان کی چرنوں میں چڑھا کر جلما اور انیائے ماغ رہے ہیں گاؤں بھر کا خون تو تم چوس چکے ہو اب کیا ہماری گاؤں کا بھی خون چوسنے کا بچار ہے تمہارا ارے نادانو ارے کمکلو خون تو تم میرا چوس رہے ہو تمہارے بیل خیتوں میں حل چلاتے ہیں اناج کھاتے ہو تم تمہارے بچے تمہاری گاؤں کا دودھ تم پیتے ہو تمہارے بچے لیکن گاؤںیں گھاس چرنے آتی ہی لالا دھنی رام کی اب یہ بولو کہ میں خونچوستا ہوں یا تُو پر لالا یہ بات تو کھلا کے قائدہ ہے اس گاؤں کی ریت ہے کہ جب آپت میں کوئی جھگا ہو تو پنچائت بھلا کر مجلسٹیج صاحب کے سامنے فیصلہ کرا جائے بڑے بھائی جب جھگلا ہو تو مجلسٹیج صاحب کو بھلا جائے فیصلہ کرا جائے میں کب منہ کرتا ہوں کہ پشو یہاں نہ چلیں لالا دھنی رام گھاس نہیں چریں گے میرا کہنا تو صرف اتنا ہے کہ جانور پیچھے ایک روپے مہینے مجھے دے دیا کرو باپ رہ باپ ایک روپیا باپ باپ ایسا کرو لالا پیسہ تو ہمارے پاس ہے نہیں اور نام دے سکتے پر ہمارے پشو تو اسی مایدان میں چریں گے ہاں یہ تمہاری بھول ہے بھئیہ وہ دیکھو میرے ہاتھ بھی لگیں گے کچھ پرواہ نہیں لالا جب تک ہم زندہ ہیں اپنے پشو کو مرنے نہیں دیں گے چلو بھائیو چلو 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 ارے یارو ابھی تک پیار دیکھا ہے گستہ نہیں دیکھا ہے لالا کا بلوانت بیچہ آج لوگ آ رہے ہیں آج اچھی طرح نپکھ لینا لاتھی جم کی چلائے اگر بوشیاری سے گوو ماتا کو مار نا لگے ہاں دو کیا دیکھ رہا کلوہ آگ دے سارے گووڑ کے مدلوان چلو 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 بچے تیری زبان بنا موحل جسدل کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے کمینے پراہ آگ میں ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا تیری بھی وہی درگت ہوگی جو تیرے میڈے کی ہوئی تھی ابے آو بلاتی گیڈر میرے لیے نہ یہ گاؤں پر آیا ہے نہ گاؤں والے پر آیا تو ہے جو دھنی رام کے ٹکڑے کھا کھا کر چھیر بننے کی کوشش کر رہا ہے چلا نیچے موسیقی موسیقی شطور موسیقی موسیقی جائرام جی کی مجیسٹر صاحب جائرام جی کی آواز دھنی رام سبح سبح کرتے پتا رہے ہیں ارے صاحب سنا ہے کہ سبح سبح مہا پوزشوں کا درشن کرنے سے بڑا لاب ہوتا ہے اچھے باب دو باب دو بھائی ان لوگ کی کتھا تو تم سنی چکے ہوگے ارے میں تو یہ چاہتا تھا کہ کچھ آمدنی اور بڑھ جائے وہ بھی اپنے لیے نہیں تمہارے لیے نہیں ارے ہم لوگ کا کیا اب تو وہ مر ہے بھائیا کہ کس دن چل چلا ہو جائے کون کہ سکتا میں تو جو کچھ کر رہا تھا وہ تمہارے بیٹے کے لیے اور تمہاری ہونے والی بہو کے لیے آخر بھائی آشا کوئی اسی گھر میں آنا ہے تو اب انساف کہو فیصلہ کہو سب کچھ تمہاری ہاتھ میں مجیسٹر صاحب بات چھوٹی ضرور ہے لیکن ذرا سوچ ویچار کر فیصلہ کرنا بھائیو اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس زمین کے مالک جس پر گاؤں کے مویشی ہمیشہ سے چڑھتے آئے ہیں ڈانی رام ہی ہے ڈانی رام اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ بودھگو نے گاؤں والوں کو اس زمین پر مویشی چڑھانے کی اجازت دی تھی اے شک میرے باپ ڈانی رام نے اجازت دی تھی لیکن اب زمین میری ہے اس لیے مجھے ان کا فیصلہ بدلنے کا پورا پورا رکار ہے ڈانی رام ڈانی رام پورا سنسار نہیں بدلنا چاہتا ڈانی رام 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 ڈانی بی ہسے ڈانی رام ڈانی رام ڈانی شیط فدی ڈانی مارا جی یہ بھی بات ہوئی دے پڑھے آئے مجیسٹی ایڈ بن کے اڑھائی سو ربائے مہینہ کے نقصان کرا دیا اور کرتے ہم جنتا کے سیوک ہے یہ میرا فیصلہ ہے میں بھی کچھ فیصلہ کر سکتا ہوں ابے منیم کے بچے کھاں بے کھایا بھائی کھایا اور ان درگا پر جاؤ اور پندیت آتنا رام کو اپنے ساتھ لے کر آؤ ابھی اسی دب سوتے ہوں جگہ پلاو دینار ہوں کھاکیا پر ڈال کلاو سمجھے میں تیرے بیٹے سے اپنی بیٹی کا لگن کرنا چاہتا ہوں آج سورٹ ڈوبنے سے پہلے لیکن مالک مہرد تم گھرے ہو دو چار روپے جا دے دینا پیسے کا وجن راہو کے تو شنی منگل سب کی چال بدل دیتا ہے آج پیسے کا راج زمین آسمان دونوں پر ہے جاؤ لیکن دھانی رام زمین کے فیصلے سے بچوں کے بھوش کا کیا تعلق کیوں ان کی خوشیوں پر پاری پھیڑتے ہو یہ تو اپنا اپنا فیصلہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچائی اور اماندادی سے فیصلہ کرنا پاک بلکل نہیں اوپر بھگوان نیچے تم تمہارا فیصلہ بھگوان کا فیصلہ بات تو صرف اتنی ہے کہ زمین میرے باپ ڈادا کے تھی بیٹی میری ہے بولو ہاں ٹھیک جب زمین کے بارے میں میرے باپ ڈادا کا فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا تو میری بیٹی کے بارے میں بھی میرا فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا اب امام دھرم سے بولو کہ بات بات بھی ہے یا گھر بات لیکن ڈھنی رام آرشا کی شادی بھگوان سے ہوگی مجیسٹیٹ صاحب تو تمہارا یہ آخری فیصلہ ہے میرا فیصلہ کائے کا فیصلہ تو تمہارا ہے تمہیں نے تو مجھے اکل سکھائی بھائی میں تو کم اکل آدمی فیصلہ بچلا کیا جانوں ٹھیک ہے نمارتے جے رام جی کی میرے لالنا کا ہوگا لگن مکھل لالتی بہت خوش نظر آ رہا ہوں کیا بات ہے آرے بھائی منگلو خوش کیوں نہ ہوں آج میرے بیدے بلونت کی شادی ہونے والی ہے پنڈیٹی کو بلالے جا رہا ہوں بنائیو بنائیو اب یہ جنڈی میں ہوں ترہ مجھے جانے دو میرے لالنا کا ٹھہرا لگن انہوں نے ہاں پھول میرا مجھے مجھے نہیں کسی مجھے میرا مجھے تیمہرے بیٹے مکھن لال کی پگڑی کل کسی کی خوبڑی اُڑا دے گا تو سیدھا فانسی پر لٹک جائے گا یار اپنے بڑھاپے کا تو خیال کرو بھگوان قسم کوئی کریہ کرم کرنے والا بھی نہیں رہ جائے گا اور تمہاری آتما جو ہے نا وہ ندی نالے میں بھٹکتی رہے گی اور اگلا جنم پاؤ گے تو کتے اور بلی کا میرا موہ دیکھ رہے ہو ارے یار یہ کوئی بات ہوئی بیٹا گاؤں بھر میں دکھتی کرتا پھرے ہو تم کانوں میں کلوہ تیل ڈال کر ٹکو 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 ٹاکتے رہو یہ کوئی بھلمنسی ہے کوئی شریفی ہے ڈانی رانم تم میں کہتا ہوں مجیسٹریٹ صاحب اگر تم یہ سمجھو کہ بندو کے بلبوتے پر تمہارے بیٹے کے شادی آساس ہو جائے گی تو دھوکے میں نہ رہنا گورمنٹ ابھی زندہ ہے کانون مر نہیں گیا ہے سمجھے ڈانی ران میں بہت شر زندہ ہوں تم جاؤ آج میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد کرتا یار سزا دو یا نہ دو مگر اس کے پیروں میں بیڑیاں تو ڈال کر رکھو رام رام تم تم نے یہاں آنے کے حمد کیسے کی تجھے خبردار کرنے آئے آج تیری گردن پر کلھاری چلنے والی ہے کیوں ایسے کیا خاصوات ہوگی آج درگا نومی ہے گاؤں کی کواریاں دیوی کے سامنے ناچیں گی تو کیا ہوا ناچنے دو نہیں ہو سکتا ہر سال ناچ میں شروع کرتی ہوں اور اس سال میں نہیں ناچ سکتی ہوں میں کواری نہیں ہوں تو یہ جانتا ہے صرف میں ہی جانتا ہوں ناچنے میں کیا عرض ہے بہت ہے بلونت میں ساری دنیا کو دھوکا دے سکتی ہوں لیکن کواری بندر دیوی ماں کے سامنے میں نہیں ناچ سکتی کبھی نہیں باپو مجھ سے ضرور پوچھیں گے اور میں تو میرا نام نہیں بتا سکتی تم نے دیوی ماں کے سامنے قسم کھائی ہے نہیں بتاؤں گی لیکن اگر باپو کو ذرا بھی شک ہو گیا تو دیوی کا کھانڈا تیری کردن پر ضرور چل جائے گا اور تیرا سر دیوی کی چرنوں میں بھیل چڑا دیا جائے گا ناچ کب ہے آدھی رات کو آدھی رات کو آدھی رات کو آرے پر آدھی رات ہونے میں سے بہت دیر ہے نایریہ چل چلا میں ٹھیک وقت پہنچا ہوں نہیں تو بھی میرے ساتھ چل ہم دونوں چل کر پتا جی کے پیر پکڑ لیں گے اور وہ ہماری شادی دیرے بول دیرے ورنہ شادی کے بدلے ہماری بربادی ہو جائے گی لیچے پتا جی اور لالا جی دونوں جاگ رہے ہیں اس سے پہنے گونے مارو مجھے تو فرم بھاگ جائے میں آتا ہوں چل میں ابھی انہوں سے چھک کر آتا ہوں دیکھ بلونت میں تم سے اب جد تو ہار چکی ہوں کہیں ایسا نہ ہو تو چان بھی ہارنا پڑے بچندے کی تو آئے گا کیا تمہیں اپنے بلونتا بھوسا نہیں ہر ایسا نہیں ہوتا یہاں تک کیسے پہنچتے جا جا یہ آج تھبڑا کیسے سو جاؤا ہے تیرا کچھ نہیں بابا تم جاؤ میں ابھی کیا رو کر آتا ہوں ہاں جلدی آجانا ایک دم تیوی تم جانتی ہو تمہاری داسی آج تمہاری سامنے نہیں ناچ سکتی شما کرنا ما شما کرنا ملکہ 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 میری کیا ہو گیا ہے میری ناشتے کہتے ہیں کوڑیا کو کونسی ایسی چنٹا آرے مو سے کچھ بولنا بات کیا ہے بولنا آجا میں میں روٹ گئی برباد ہو گئی میں مگر کیسے میں کسی سے پیار کرتی ہو تو کیا ہوا پیار کوئی پاپ دی ہے پاپ ہی ہو گیا آجا میری پیار نے مجھے دھوکا دیا میں نے اپنی ہاتھوں پہ اپنا موک کھالا کر دیا آجا میں تین میں ہی بہریہ 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 ایک راستہ ہے بست ایک پاگر موگے میں رہیہ خردہ جو مو سے تی بات می کالی شاند سے کام نہیں دیکھ میں تیرے کپڑے پہن کر نا سن جاتے ہیں اگر کاکا پوچھیں گے تو کوئی بہانہ بنا جنگی اور جب تک تو ضرور آئے گا تو فتر مت کریں اے چھوڑی کہاں تھی تُو سارا گاؤں چھان مارا تیرے لیے چلا لہریہ کے ناچ دیکھیں تیرے کرا لہریہ کی جان خطر میں ہے تو جنگوں کا قبر نظر رکھنا چکو موسیقی دیوی ماں آج بھی تیری کرپا سے ہر سال کی طرح میری بیٹی لہریہ گاؤں کی تمام کواری لڑکیوں کو لے کر تیری شرن میں آئی ہے اے ماں ان سب کی منوں کامنا پوری کر اور اس داش کی سیوہ کو سلکار کر ماں موسیق ağ موسیقی 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 ہم کو ملے گی جو ناکامی ہوگی لیلی بھی گھر گھر کو دکھناویں اب تو کلاج نہ جائے جائے امبے جگ سمبے ماں چل چل ری پوان ڈول ری گن گن چھائے کوئی دیپ نہ بوچھنے پائے کوئی دیپ نہ بوچھنے پائے تو پانوں کے چھائے ہیں اندھی آرے گھر آئے ہیں تو ہی رہ دکھائے جائے امبے جگ سمبے ماں weiß جائے امبے جائے امبے جگ سمبے ماں موسیقی 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 ملیو لیکن پگلی اس میں جان دینے کی کیا بات ہے اگر تُو مجھے پہلے بتا دیتی تو میں کوئی نے کوئی راستہ ذریعہ لکا دیتا نہیں ہرا نہیں تُو چنتا نہ کر سب ٹھیک ہو جائے گا ہرا اب یہ تیرے بس کی بات نہیں رہی میری میرا انتجار کر رہی ہے مجھے جانے دے ہرا مجھے مرنے دے ہرا مجھے مرنے دے ہرا نہیں چھوڑوں گا تمہیں کسی معصوم بچے کی جان لینے کا کوئی اتکار نہیں نہیں مجھے کیوں مجھے کیوں مجھے پاکا راڑ جو ایسی حققت کی میں جانتا تھا دے بی کی سوگن جانتا تھا یہ اسے تیرے ساتھ نچنا تھا اسے درگا ماں کی نومی نہیں منانی تھی اسے ہیڑا دیو کی پوجا کرنی تھی ہا 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 چنگو بکواس بند کر میں اسے بچا کر لیا ہوں یہ مرنے گئی تھی مرنے گئی تھی ہا 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 چائرن یہ بچے کی ماں بننے والی ہے یہ چھوٹے یہ چھوٹے یہ چھوٹے 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 نشے میں پاکل ہوگیا تو ہوش میان موسیقی 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 بیٹے بات کیا دے کیا قصور تھا تیرا ماں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم بھر بیٹے میں ابھی انہیں دیکھ کر آتی ہوں چھوٹا جب آباد کا منا تو نہیں آیا میں نہیں آجی ہر باپوں کو سک کچھ بتا چل گیا تو تو نے نہیں تیرا نام نہیں بتایا اگر بتا دیتی تو تو اب تک زندہ نہیں بچتا تیرا بہت انتجار کیا میں نے لیکن جب تو نہیں آیا تو ہار کر میں اپنے آپ کو دیوی کی بھیٹ چڑھانے نکلی لیکن دیوی ماں نے بھی اس کلنکلی کو سویکار نہیں کیا ہیرا نے مجھے بچا دیا پھر کیا ہوا ہیرا جب مجھے دے کر باپوں کے پاس پہنچا تو باپوں اسی پر شک کرنے لگے پھر لیکن تو آیا کیوں نہیں میں پوچھتی ہو تو آیا کیوں نہیں مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تم نے مجھے تھوکا دیا جا کھون یہ کیا ہوا میں ترے پاس آ رہا تھا لہریہ زینے پر سے پاؤں فسل گیا میں مرتے مرتے بچا تو تو آ رہا تھا میرے پاس آ رہا تھا مہا لہریہ تری جان کی خسم اگر اس وقت میرے ٹانگ میں ذرا بھی چلنے کی طاقت ہوتی تمہیں ضرور پہنچ گیا ہوتا بلکل سچ دیکھ اگر اس وقت میں مر بھی گیا ہوتا نا تمہیں تیرا اس دنیا میں نظار کرتا ایسا نکو بل بند دیری ماں نے دیری جان بچا لی میرے لی میرا سکھاں کمر ہو گیا یہ آواز کیسی تو زیادہ میں دیکھ کیا تھا کون میرا مم اس وقت آشا میں شہر جا رہا ہوں مگر کیوں پیتا جی مجھ سے بہت سخت ناراض ہیں کچھ تو بات ہوگی شاید وہ میری بیکاری سے تنگ آ چکے ہیں مگر کہوں چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت ہے تم یہا رہ کر بہت کچھ کر سکتے ہو تم نہیں سمجھتی آشا پیتا جی میری صورت دیکھنے کو تا یاد نہیں مجھے دیکھ کر ان کی حالت بھگڑنے لگتی ہے مجھے جانا ہی ہوگا آشا صرف ایک سال کلیے ایک سال ہاں تم میرا انتظار کروگی تم ایک مجبور لڑکی سے ایسی میت کس طرح کر سکتے ہو تم جانتے ہو میرے گھر میں دو شیطان پلے ہوئے ہیں باپو ان کے جان میں بری طرف فس چکے ہیں وہ زبردستی میری شادی بلون سے کر دیں گے میں تمہارا انتظار نہیں کر سکتی سوچا تھا کہ زندگی کے ہر بازی ہار کر صرف ایک بازی جیت لوں گا آج وہ بھی ہار گیا میرا میرے پاس آؤ ہرا زندگی کے کوئی بازی نہیں ہارے گا جاؤ میں انتظار کروں گا موسیقی منا نے تجھے بہت دخ دیا نیریان چل تر باپو کے پار پکار لیتا ہے اچی بیک باپ چل بلوند باپو کے پیر پکار لیتا ہے اگر باپو نے نہ کہ دیا تو کیسے نہ کہیں گے میں بھی تنجل ساتھ ساتھ بولوں گی کہوں گی باپو اگر تم نے نہ کر دی نا تو میں بھی دیوی کسم زندگی بھر کسی کسا چادی نہیں کروں گی ہاں پھر تو باپو کہنا ہی پڑائے گا ہاں اور بس ان کے ہاں کہتے ہی ہم دو دن میں شادی کر لیں گے بلوند اور پھر تو مجھے اپنے ساتھ شہر لے جانا اچھا ارے تو کیا سوچنے لگا بس پھر دس گہرہ مہنے کے بعد ہم لوگ گاؤں واپس آ جائیں گے اور پھر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بچہ کب ہوا تاکیب تو تو نے بہت اچھی ڈھونڈ نکالیا لہریہ اور بلوند جب میں گاؤں واپس آنگی نا تو سب سے پہلے اپنے نننے مننے کو لے جاکر باپو کی کوت میں ڈال دنگی اور دیکھنا باپو اتنے خوش ہوں گے اتنے خوش ہوں گے باپو اتنے خوش ہوں گے مجیسٹیل صاحب باہر آکے دیکھو ہیڑا نام رکھ دینے سے ہر پتھر ہیڑا نہیں بن جاتا دیکھا آپ میں وہ آپ کا ہیڑا اپنا پاپ چھپانے کے لئے اتنے خوش ہوں گھوٹ کر بھاگ گیا اگر آج وہ یہاں ہوتا میں اس کا سر کاٹ کے تیوی ماں کی چرنوں پچھا دیتا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میرا پیٹا خونی نہیں ہے میرا پیٹا خونی نہیں ہو سکتا جنگو میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریع ہو مجھے افسوس ہے جنگو میں عدالت کی کرسی پر نہیں ورنہ دنیا دیکھتی کہ ایک باپ اپنے بیچے کو بہت کی سزا بھی سنا سکتا مالک بڑی گہلے سوچ میں دکھتی ہو سوچ رہا ہوں منیم جی کہ زمین میں کھونٹا گاڑوں تو مٹی کہاں جنے جاتی ہے مالک یہ سب تو بھروان کی لیلہ ہے بھگوان کی لیلے تو بیچار کر رہا ہوں منیم جی ایک بیچاری تو جان سے گئی اور جان لینے والا گاؤں سے گیا ایک بات ہوئی سارے گاؤں کا کلیان ہو گیا اور اپنی آشا کی شادی کے لیے مہدان ساپ ہو وہ تو ہے پر مالک اگر پر نہ گیا ہو تو یہیں کہیں چھپا بیٹھا ہو مکھل لال جی جب میں کوئی گدھا دیکھتا ہوں تو تمہاری صورت سامنے آ جاتی ہے ارے خونی آدمی بھلا گاؤں میں تکا ہوگا اب تمہاری پگڑی نہیں اچھلے گی منیم جی اوپر نیچے آگے پیچھے سب آنند ریانند ہے پس تم جا کر پنجیت آتما آرام کو جلدی بلالا جلدی منیم جی رک جائی باپو میں شادی نہیں کروں شادی نہیں کرے گی بس میں نے کہہ دیا میں ایک سال تک شادی نہیں کروں اس کے بعد تم جس کے ساتھ کہو گی نہ نہیں کروں اب یہ سال وال کا چکر نہیں جلے گا یہ شادی تل نہیں سکتی ضد نہ کرو باپو اگر سال بھار کے اندر میری شادی کرنا ہو تو میری ارثی اٹھانے کا بھی سامان کر لینا ہو بیٹی مالک مکھلا جو میں نے کہا غلط جو تم نے سنا غلط اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ سہی آشا کہ شادی ایک سال کے بعد ہوگی مالک تم تو مراد آبادی بے پینڈی لوڈے کی طرح گھوم جاتے ہو پوچھنا تھا کہ پوچھوں کیا تمہارا کپاو جوان لڑکی ہے گرم کون ہے کہیں کچھ اُلٹا سیدھا کر بیٹھی تو میں تمہارے اور تمہارے بیٹے کے موہ میں دہی لگا کے چاٹوں گا ایک برس تو ایک برس ایک برس میں کہاں میری لڑکی اور تمہارا لڑکا انگریزوں کے ہاں تین تین سال تک نہیں چلتا ہے یہ لڑکی ہو ایرہ پانچ لڑکیا آرے واہ بھیل پوڑے کے بعد تھنڈا تھنڈا پانی پینے کا مزہ آ گیا جائے رام جی کی جائے رام جی کی بول کے چلے کہاں بابو جی پانچ لڑکیا پانی دیکار گئے اٹھانی مکارو سیتی طرح سے آٹھانے کی بھیل پوڑی اور اٹھانے کا پانی چارانے کی بھیل پوڑی اور اٹھانے کا پانی یہاں بمبئی میں پانی بھی بکتا ہے پانچ لڑکیا سب کوڑی دیکھتا ہے بھیل پانچ لڑکیا سب کوڑی کنڈا کر آم پانچ لڑکیا پانچ لڑکیا اٹھانے کی بھی سب کوڑی ان پانچ لڑکیا بہت دیکھتا ہے آہ tyre چیز پانچ لڑکیا دیکھتا ہے کیا دھنڈا کرتے ہیں آپ فلال تو بیکاری کا دھنڈا کرتے ہیں جب ہی یہ حالت ہے دھنڈا کرو گے پانچ سو روپے ملیں گے دھنڈا ایمانداری کا ہوگا نا ارے پن بھی ملے گا اور مال بھی پتہ پتہ لچو بچے کیسے ہو تم ان جتنا مجھتا کر لیا آپ مجھے ایمانداری کا ہوگا نا خانوش راجو سن لیا اگر پولیس کو خبر کرنے کی کوشش کی تو انجام جانتے ہو نہیں نہیں میرے بچے کو کوش مت کرنا ہوں دیکھو سنو تم چو کہو کہ وہ میں کروں گا تو پھر ہل راہ کے خندر میں روپیاں لے کر فوراں پہنچ جاؤ رفید مل جائے گا ایمانداری 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 اور کسی کو شپ بھی نہیں ہوگا کان سامنے دار سنو خود یہ آدمی ہمارے کام آتی موسیقی موسیقی پپا, 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 پپا میر بچے ہیں میر بیٹے ہیں میر بیٹے ہیں میر بیٹے ہیں یقینی میرے کو پکا لیا جا میر بیٹے ہیں کیوں سیٹ باپا بہت دیارہ بچے سے اس بات کو نہیں ہوگا یہ لو رسیت پورے ایک لاکھیں آہ 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 یعنی پہلے دن کمال کر دیا کیا آپ بھرپور ہاتھ مارت شاہ لے کو ہاتھ تو تم لوگوں نے مارا ہے آٹھ آنے کا پانی بیس روپے کی رانی اور لاکھ روپے کا راجہ بیگ ادھر نہ جانی جانی نہیں ہی را ہاتھ موسیقی 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 یہ لیجے آپ کی رسید پورے ایک لاکھ ہیں گل لیجے کیا معاف کیجے مجھے آپ کے ہاتھ اٹھانا پڑا کیا تم ان کے ساتھ ہی نہیں ہو جی نہیں میں تو صرف باراتی تھا شہر آیا تھا کچھ کام دھندہ ڈھونڈنے کے لیے اور ٹککر ہو گئی ان شہری مینڈوں کے ساتھ سالے بچوں کا دھندہ کرتے ہیں نمستے سنو موسیقی تم کام کرو گے جی ہاں ضرور لیکن ایمانداری کا وہ تمہیں دیکھ چکا ہوں آو میرے ساتھ بھگوان میرے پیار کا مان رکھنا مجھے انتظار کرنے کی شکتی دو کیا تم ان چوروں کے سفارش کر جاؤ جو شرافت کے چہرے پر بدنمت تاک ہونے ہوئے ان کا قرضہ صرف قانون نہیں چکا سکتا ہیرا قانون تو ان کو جیل میں ڈال دے گا سیڑ چی لیکن آپ کی ایک اچھائی ان دونوں کو نیا جنم دے سکتی ہے یہ سچ کہہ رہا ہے سیڑ جی ان کے مضبوط تکروں نے تو ہمیں ایک نیا جنم دے دیا ہے ان دونوں کو کام دے دیجئے سیڑ چی جلتا و چراغ ہی پجھے ہوئے چراغوں کو روشنی دے سکتا ہے سیکھ ہے ہیرا اگر تم کہتے ہو تو بولا دونے کام پہ دھنیواد تینک چو جانی جانی نہیں ہیرا بول ہیرا 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 آو آو جانی جانی ہیرا 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 ہیر ایک ہیرا 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 اس جی دیکھ مووو موسیقی 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 جو جانے والا تو چلا گیا اب کیوں اس کا سوک بنا کر اپنی جوانی کے دن اور اومنگوں کے راتیں خراب کر رہی سمجھ لو پجاری بدل گیا اب اس پجاری کی پوجہ سکر کرو وہ پجاری نہیں دیوتا ہے اور دیوتا بدلہ نہیں جاتا موسیقی سب ٹھیک ٹھیکہ گا نا آہ بھائی جب سے تم جیسے دیوتا سے ملاقات ہوئی ہے ہرام کی روٹی کھانے کی عادت چلی گئی آپ تو محنت کر کے روٹی کھاتے ہیں اور سوک کی نیل سوتے ہیں بہت اچھے آو جانی ہاتھ بٹالو آبے جانی نہیں ہیرا ہیرا آم بابا ہیرا لیکن جد سے تم گئے ہو ہم سب بیکار ہو گئے یوں سمجھو کہ بینگ میں ڈاکہ پڑھنے ہی والا ہے مطلب یہ کہ تھوڑے ہی دنوں میں لالا کی ساری دولت اپنے قبضے میں ہوگی اور لالا کی بیٹی اپنے آغوش میں پھر یوں سمجھ لو سارا گاہ ہمارے قبضے میں ہوگا چلو چھٹی بھی خیر خیریہ سے سال بھی بیٹ گیا اور اپنا بچن بھی پورا ہو گیا اب رہا دیکھیں تیرا بچن لالا جی کون لالا یہ لو مول بیان سب دھنیا اوٹ کنگا دیوی کیا شکھ گھڑی دیکھ کر آئی ہو کل میری آشا کا بیان آئے دیکھانے دروازے پر شانائی والے بیٹے آآ شما ہے گل بھی ہے گل گل بھی ہے پر وانا ہی رات کی رات یہ سب کچھ ہے جہاں کچھ بھی نہیں دیر نہ کرو دیر نہ کرو پیا پیارے پاس آتے آتے تمہارے کہیں دور کہیں دور کہیں دور نہ میں چلی جاؤں دیر نہ کرو پیا دیر نہ کرو نہ کرو موسیقی نگوڑی پیا میں نے تجھ سے نجریہ دے گا تانا دے گا تانا دے گا تانا زمانہ ہسے گی یہ ساری نجریہ اپتہ ہد ہو گئی انتزار کی لاج رکھ لو پیا میرے پیار کی اپتہ ہد ہو گئی انتزار کی جلی جاؤں پیارے کی آگ میں میں چلی جاؤں دیر نہ کرو پیعا دیر نہ کرو پیعا پیارے پاس آتے آتے تُمھارے کحی دور نہ میں چلی جاؤں دیر نہ کرو پیعا دیر نہ کرو نہ کرو دیکھو راہیں دیکھو راہیں نگاہیں پیچھا پر زمانہ پر زمانہ پر زمانہ بیگانہ یہ محلت نہ دے گا موسیقی 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 مجھے صبح میدان میں مار لیا پستاگ واپس آگئے میرا بیتا آگئے اب بیتا ہوں اس شرنائی کس کے لئے بچتی دیکھیں آشا کا کہنا سچ ہوا میرا ہرا واپس آگئے ماں چھوڑ دیں کیوں ماں؟ پیتا دکھتا پستا پیتا جی پیتا جی سارا خصور آپ کا تھا آپ کے پیار نے مجھے بالکل نگمہ اور لاپربا بنا رکھا تھا پیتا جی یہ دیکھئے اس چھڑی کا چمتکار سنئیے کیا باتا پیتا جی اوہ سمجھ گیا شاید یہ شرنائی کی آواز آپ کی پرانی امیدوں کا خون کر رہی ہے لیکن آپ چنتہ نہ کیسے پیتا جی میں ابھی آشا کو آپ کی بہو بنا کر اس گھر میں لاتا ہوں اتنی جلدی نہیں کرو لیکن تو میرے ساتھ ہوں موسیقی 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 میں پر اس کو لینے جا رہا ہوں موسیقی تم نے لہریہا کو جا تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی گرا کھوٹ کے مار ڈالا یہ جھوٹا ہی ہے غلط ہے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ حضالت کریں یہ کیا سلم کر رہا ہے آم بیٹا اسنے دنوں کے بعد گھر آیا ہے سلم لو بیٹے کو کھولنے کی کوشش نہ کرparty ورنہ قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں اپنے سواب سے ہاتھ ہونا پڑے گا موسیقی 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 ایو آپ سب لوگ ساک چیئے ہیں یہاں ورا گنڈا بندوق سے روز جمع کر میری لڑکی کو لے جانے کا بھی چاک کر رہا ہے معلوم ہوتا ہے اس گاؤں میں قادے قانون کی مئیہ مر گئی ہے رے خلنم خلنہ ظلم ہوئے بہت ظلم میں نہیں کر رہا لالا تم کر رہے ہو یہ سب جھوٹی بات ہے تو پھر اسی وقت سارے مہمانوں کے سامنے تم عاشا سے پوچھو وہ اس شادی پر بالکل راضی نہیں ہے حاضی اور تمہارے جیسے گنڈے بدماش کے ساتھ بلکل جاتی ہے اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے لالا عاشا خود کرے گی عاشا میں شریف ہوں یا بدماش اچھا ہوں یا برا جو بھی ہوں تمہارا دل جانتا ہے اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو سب کے سامنے اگنی دیوتا کو شاکسی مان کر خود چل کر میرے پاس آ جاؤ پھکواست کونت کار خباردار قدم آگے مت بڑھانا ورنہ یہ سہرے کے پھول تیری چتہ پر جلیں گے عاشا میں انتظار کر رہا ہوں بیٹی بیٹی اس کی باتوں میں نہیں آنا اس کے ہاتھوں میں معصوم لہریا کا خون دھرائے بیٹی یہ خون ہی ہے ہانسی کا پھنڈا اس کی راہ دیکھ رہا ہے بیٹی تو بجوا ہو جائے گی اپنے اس آگ کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا بیٹی اگنی چل چکی ہے اگر یہ پویترہ آگ بینا پھیرو کے بجھ جائے گی تو اگنی دیوتا کا اپمان ہو جائے گا بیٹی بابو یہ آگ بیوا کی نہیں چتہ کی آگ ہے اور اگر اسے پورم بجھائے نہ جائے گا تو تمہاری بیٹی اس میں جل کر راہ ہو جائے گی بیٹی 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 آشا اپنی مرضی سے میرے پاس آئی ہے لالا میں آشا کو لے کر جا رہا ہوں چلو آشا بیٹھی ایت تعالی مرہ بیٹی عیس навید اگر اس چکی ہے لکنم میکس رائع زده مل موسیقی 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 بھیک تو بہو کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلا جا جہاں تجھے کوئی نہ جانتا ہو ماں بیٹی تو یہاں رہے جا تجھے سزا دے گی اس سے پہلے کی پولیس یہاں پہنچے پیرے پیتا جا کو تیرے بارے میں معلوم ہو جا تو یہاں سے چلا جا بیٹی چلا جا چلا جا بیٹی چلا جا جا پکوان کیلئے بہو کو لے کر یہاں سے چلا جا بہو نہیں ماں آشا میرے ساتھ نہیں جائے گی پاک کرنا برا ہے لیکن اس سے بھی برا ہے پاک کر کے بھاگنا تُو نے اپنے اور اپنے خاندان کے ماتے پر جو کلم کا ٹیکہ لگایا ہے وہ تب ہی دھولے گا جب تُو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے گا آپ کا قانون مجھ سے ثبوت مانگے گا اور جیل کی چار دیواری میں بند رہے گا میں اپنی بے گناہی کا ثبوت کیسے دوں گا کہاں سے لاؤں گا خاگنے کے بہانے میں ڈھونڈ اپنی بندوق میرے حوالے کر دے اور چکچا پولیس ٹیشن چال نہیں پتا جی جب باپ ہی اپنے بیٹے کو مجرم سمجھتا تو وہ قانون اور اس کے انصاف سے کیا امید رکھے گا میں صرف فاشا کو یہاں چھوڑنے آیا تھا دینا میں کہتا رکھ جا پتا جی ساوگند ہے آپ کے ٹھرنوں کی جب تک میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر لوں گا آپ کو اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا بس جنگو دھار ہو چکی آپ مارکی تیاری کر کیا مطلب مطلب یہ کہ ہیرہ واپس آ گیا ہے دیوی ماں تجھ پر مہربان ہو گئی اس بدماش کا سر کاٹ کر دیوی ماں خدموں میں ڈال دے اپنی بیٹی کا قرضہ چکا دے جنگو ہیرہ ہیرہ جنگو ہاں چنگو چنگو ہاں چنگو کا قرضہ چکایا بینا بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کونسا قرضہ تُو نے میری بیٹی کا خون کیا ہے چل آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تیرا سر کاٹ کے دیوی ماں کے چرنوں میں چاہتوں گا جنگو میں لہریہ کا قاتل نہیں ہوں پاگل مد بن پاگل تو میں اسی روز ہو گیا تھا جنس روز اپنی جوان بیٹی کی لاش اپنے ہاتھوں سے اٹھائی تھی جنگو اب بھی ہوش میں آجا دیکھ ہم دیوی کے سامنے ہیں اور دیوی قاتل کا سر مانگ رہی ہے جنگو دیوی ثبوت مانگتی ہے اور ثبوت میرے پاس ہے کیا مجھے آج بھی وہ نجانہ نہیں بھولتا دہریہ پیل پر بیٹھی تھی اور تو گھوڑے پر بیٹھاؤ اس سے باتیں کرنا تھا اور مجھے آتا دیکھ کر تو اپنا لان گھوڑا لے کر پاک گیا لال گھوڑا ہاں اس لیے کہ تیرے من میں پاک دیا جنگو سارا گاؤں جانتا ہے کہ ہیرہ کا گھوڑا سفید رنگ کا ہے اور لال رنگ کا گھوڑا سارا گیا مجھے خونی آج تک تو مجھے دھوکہ دیتا رہا لیکن آج تیرے پاپ کا بھانڈا پھوٹ گیا جنگو رکجا خونی نے انہیں میری بیٹی کی جان لی ہے میں تیری جان لے لوں گا جنگو 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 ہیرا چھوڑ سکے تو مجھے ماب کر دی جنگو تو کھر ایک بچن دے ہیرا بات ہی پر لگا ہوا کلانگ میری بیٹی کے خون کا پترا جنرور لگا جنگو مجھے بچن دے جنگو نا بچن دے دا جنگو جنگو بلونت اپنے اپمان کا بطلا کھن کھن کر لیتا ہے جنگو 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 بیٹی جنگو مجھے جنگو آشا نے ہیرا سے شادی کر لی اب یہ اس گھر کی بہو ہے ٹھیک برابر بات ہے چوری جا کے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے دھنی رام کے دھن اور بیٹی دونوں پر قبضہ کرنے کی اچھی ترکیم نکالی تمہیں لیکن میں اپنی اکلاوتی بیٹی کا لگان ایسے کھونی اسے کبھی منجور نہیں کروں گا اسے فاس ہی لگنے والی ہو ساویتری اپنے پتی کو یمرائک سے واپس لے آئی تھی بھگوان مجھے بھی اتنی شکتی دے بل دے آشروائد بھی مجھے بابو سوچ کیا رہے بابو کیا آشروائد نہیں بھوگی اپنی بیٹی کو کیا بیٹی بھگوان تجھے سکھی رکھتے بھگوان بیٹی تیرا سواگ امرو کمتہ تو اس بات کی ہے اگر ہیرا بس گیا تو مجھت ہی بتا جائے گی آرے وہ اب تک مر چکا ہوگا اسے دوارا چھوڑ کرنا آیا ہوں مکھنلال مکھنلال آج پورا بشا ملک بھڑوالے کے داؤں پیش کو کوئی نہیں سمجھ مانوشو اس کے آگے کیا ڈلی ہے چوہ پھر ہوا کیا بھگوان کی مرضی پوری ہو گئی ہم تم بھٹے بونتے رہ گئے بات کیا ہے ملک مکھنلال آشا نے ہیرا سے شادی کر لی میں خوش میرا بھگوان خوش آشا بتاؤ میں بھگوان سے دشمنی کیوں مول لوں لالا اگر بھگوان سے دشمنی مول لے تا اچھا تھا کیونکہ بلوان سے دشمنی مول لے کر آج تو کوئی دنیا میں زندہ نہیں بچا کیا مطلب مطلب یہ کہ ہم نے تمہاری دن رات دیوا تھی جان جوکم میں ڈالی سارے گاؤں سے دشمنی مول لے ان سبوں کی مزدوری تمہیں دینا پڑے گا لالا چلے کام کرو ان پر دستخط کر دو مطلب یہ ہے کیا دستخط تمہیں زندگی بھرتا یہ تمہارے زندگی کا سب سے آخری دستخط ہوگا لالا اس کے بعد زندگی میں تمہیں کبھی بھی دستخط کرنے کی ضرورت نہیں پڑے یہ مختار نامہ ہے مختار نامہ مطلب تم اس کے بات ہو کچھ تو بولو لالا میں مجبور دی یہ لو جلدی سے دستخط کر دو ارے یہ کیا لگا رہا کر دو دستخط کر دو ورنہ انگلی دپ گئی تو مردے سے دستخط کروانے پڑے نئی 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 اینسپیکٹر صاحب پہلے اس ظالم ہیرہ نے بیٹی کو مارا اور آج باپ کو گونی مارmomقد جنگلیں بھاؤ گیا weond چی 모노 تم جا سکتے ہو مسٹر سنگھ تقیقات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ حضرت آفتے میں دو چار روز گاؤں سے غیب رہتے ہیں جیو آرائیڈ سر یہ سیمس ٹو بی اے مسٹریوس کریکٹر سر ہم اس حرام کھوڑ نے جنگو کے خون کا احضام بھی تمہارے سر ٹھوک دیا ہے اور پولیس تمہاری کلاش ہوئے منگلو میرا یارانہ ٹھیک نہیں لیکن ہیرا بیجا تم اس دارت میں چاہ چاہ تم نہیں سمجھتے اگر اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میں زندہ ہوں اور تم نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہے تو تمہاری جان کی خیر نہیں منگلو آو میرے ساتھ کہاں چھپایا ہوتے کون بلون بابو میں اسے نہیں پہچانتا مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں میں نہیں جانتا کوئی پتہ نہیں ہے تیرے گھرہ کا ٹھہرا تھا ایک راج چروٹ ٹھہرا تھا ٹھہرا تھا ہاں اور صدر صدر نے کہا چلا کہ مجھے کچھ نہیں کچھ نہیں جانتا ہاں دے جان ورس کے کھیتوں میں تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے اپنی موت دیکھ سکے میرا کھیت موسیقی 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 چمپا تویسفت ہاں آشا ہیرا پییا بوری ترہ زخمی ہو گئے ہیں اور تمہیں فوراں گلوارا ہے کہاں بہرو پاڑی پر م erfolgreich موسیقی 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 میرا لگر ہو چکا ہے رک جا میرا لگر رک جا رک جا بچا 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 چھوڑ دے چھوڑ دے ہیرا بھئیا یہ کمینہ میری اس سے لٹا چاہتا تھا اور اس کمینہ نے آشا کو دھوکے سے بلا لیا ہے ہیرا بھئیا اس کی جار خطر میں ہے اسے بچا ہو سب ٹھیک ہو جاگا چمپا دو گھر جا جا موسیقی 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 ایفیٹر صاحب بلون تے کانور اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اس سے سارے گاؤں میں اُدھر پچھتا ملے تم یہ ہے اس حرام اور بلون کا ساتھی کدہ ہے بلون بلون یہ لے اپنا نیا جام اور بجھا لے اپنی کیا تو انہیں پکتھر کی دیویوں کے آگے تو خوب ناچا حیرانی آج اپنے اصلی دیوتا کے سامنے ناچ لے پان لے یہ کھنگروں اور ایسا ناچ کے آب ساری صبح میں آدھ رکھ جائے ناچ بیٹی آشا باپ کے موں پہ کالک مت لگانا خبردار مت ناچ دیا بلون کا حکم بھگوان کا حکم ہے کیا تو چاہتا ہے تیری چیتا کے روشنے میں تیری بیٹی ناچ ہے میری چیتا آج نہیں تو کل جلے گی لیکن میری بیٹی تیرے سامنے نہیں ناچ دیگی کبھی نہیں ناچ دیگی لالا میری چیتا لالا کلی کا کتا تیری بیٹی کو پتنی بنا کر نہیں رکھے گا اسے رکھیل بنا کر رکھے گا لالا تیری بیٹی ناچے گی یا نہیں اگر نہیں ناچے گی تو اسے وقت کری بیٹی آج ناچوں ایسے کہ آگ لگ جائے آگ لگ ایسے کہ پچھنے نہ پائے آج ناچوں ایسے کہ آگ لگ جائے آج ناچوں ایسے کہ آگ لگ جائے آگ لگ ایسے کہ پچھنے نہ پائے پچھنے نہ پائے آج ناچوں ایسے کہ آگ لگ جائے آج ناچوں ایسے کہ آگ لگ جائے وہ کوئی سنگ دل خاک میں جائے آج گھنگروں کے بولوں میں وہ آگ لگ ہے جار جا جار جا جار جا مجھے ایسے تو دیتے کیوں آج جو ملاؤں تو آگ لگ جائے آگ لگ ایسے کہ پچھنے نہ پائے مجھے بچھنے نہ پائے مجھے بچھنے نہ پائے کار ناگایل مجھے رنگ دے گا تجھے ہر لہو کا جو خطرہ بھی رے گا یا جلم اتنا نہ کر یوں نہ حد سے گزر تو اگر ہے زمین تو کوئی آسوہ جار جا جار جا جار جا دیکھو مجھ کو ناچوں نایوں ہاک نہ لگا تو کہ آگ لگ جائے ہاک نہ لگا تو کہ آگ لگ جائے آگ لگی ایسے کہ کچھ نے نہ پائے کچھ نے نہ پائے اب تو یہ آگ اسے وقت بجے گرانے جب تو ہمارے آگوش میں ہوگی کمینے یہ تیرا خواب کبھی سچ نہیں ہوگا خواب ہی کیا جو سچ نہ ہو سن لے میں نے بھی اس دھر کی پر جنم لیا ہے جہاں عورتیں اپنی عزت کی رکشہ کے لیے ستی ہو جاتی ہیں تو میرا جسم تو کیا میری راگ بھی نہیں پائے خبردار جو کسی نے ہلنے کی کوشش کی ایک ایک کو بھون کے رکھ دوں گا اس مہمان کا سوازت ہم خود کریں آنے والا میمان تھیری موت کا پیغام لے کر آیا ہے بندوق ہاتھ میں لے کر کیدھڑ بھی شیر ہو جاتا ہے ہیرا گھبرا مت میں تجھے بندوق سے نہیں ماروں گا گولی سے تو آسانی سے مر جائے گا پلوان نے مرنا نہیں پیکھا ہے ہیرا جینا پیکھا ہے جینا مagnać میری گا مما راود کسی ممتنی موسیقی 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 انسٹر صاحب انسٹر صاحب ناٹک کا پہلا باغ ختم ہو چکا ہے لیکن اس اکیلے آدمی کے لیے پوری بارات لے کر آنے کیا ضرورت ہے حضور اکیلے آگے ہوتے جال دیجا مجھے یہ شور شرابہ بلکل پسند نہیں ہے اپنے آدمیوں سے کہہ دیجئے بندو کے نیچی کر لیں ورنہ اس سچائی کے دیوتا کو یہی پہ شہید کر دونوں میں بھولو جلدرے ناٹک کا دوزرا بھاگ شروع ہو گیا آئیے حضور آئیے حضور آئیے آئیے نہیں چھوڑ دے انہیں ہتیاریا اور کتنی جانے لے گا میں کہتی ہوں چھوڑ دے اس تھرم آتما کو چھوڑ دو کیا پولیس لے کر بلوان کو گرفتار کرنے آیا تھا ظالم انہیں میرے بچے پر خون کا الزام لگائے میرے بہو کو دھوکے سے اٹھا کر لے گی اب میرا سوہد چندہ چاہتا ہے رحم کر بلوان کیلئے مجھ پر رحم کرنے تیرے ہاتھ کیوں چھوڑ دے گا خبردار جو اس خونی سے بے زندگی کی پھیک مانگی انسپیکٹر صاحب چلائیے گولی میری ایک جان جانے سے گاں والوں کی کتنی چرے بچائیں گی عرطوں کے عزت ان کے سوہاد بچائیں گے ساموالوں کو پیت بھر روٹی ملے گی انسپیکٹر صاحب میں اس جان کی پروہ مت کیجئے اس خونی نشان کو مچا دی چھوڑ موسیقی 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 آپ بہی رکھ جائیں آپ موسیقی کسے نوے راستے میں آنے کی کوشش کی تسینہ چھلنے کر دوں گا سامنے سے دونوں گھاریاں اڑا ہو موسیقی 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 میرا اس خونی کو ختم کرنے میں تم نے اس گاؤں کی ہی نہیں قانون کی مدد کی ہے موسیقی بھائیو اس ناش کو اپنی قبضے میں لے لو موسیقی بھائیو موسیقی 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 آج تک سنا تھا کہ ہیرہ کانچ کو کچھتا ہے مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہیرہ یہ ہمارا ہیرہ پتھر کو بھی کچھ سکتا ہے بول تجھے کیا چاہیے جہیز میں بول چاچا مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے گاؤں والوں کے سارے کرزیں ماف کر دو اور ان کی زمینیں لوٹا دو گاؤں والوں اب مجھے کچھ نہیں چاہیے میں سچ کہتا ہوا مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہاری زمینیں واپس تمہارے کچھیں ماف بولہ میرے ہیرہ کی مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ سچ پس مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے